شو بیس کی دنیا میں کمرشلزم آنے کے بعد فنکاروں میں سائیڈ وزنس کا روزان بھی پروان چڑھ رہا ہے پچھلی صدی میں پاکستانی فنکاروں کے لیے محض ادھاکاری ہی ذریعہ روزگار تھا مگر مجودہ دور میں جب سے پرائیوٹ میڈیا آیا ہے پاکستانی فنکاروں نے بھی اچھے پیسے کمانے شروع کر دیئے ہیں نتیجہ تانی انہوں نے بچت کی مد میں اچھے پیسے جمع کر لیے اور وقت کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے سائیڈ بزنس شروع کیا تاکہ برے وقت میں مالی مسائل کی تنگی سے بچا جا سکے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے نامور ادھاکاروں کے بارے میں بتائیں گے جو ادھاکاری کے ساتھ کامیابی سے اپنا سائیڈ بزنس بھی چلا رہے ہیں نامور ادھاکار فواد خان ان فنکاروں کی فیرست میں شامل ہیں جو اپنا سائیڈ بزنس چلا رہے ہیں فواد خان پاکستان کے معروف ترین ادھاکار ہیں انہوں نے اپنے فن ادھاکاری سے بھارت میں بھی اپنا آپ منوایا فواد خان نے بھارت میں کچھ عرصہ کے لیے کام کیا مگر سبی کو اپنا دیوانہ بنایا فواد خان کی خوبصورتی پر بھارتی ادھاکرائیں فیدا ہو گئی تھیں ممکن تھا کہ فواد خان بولی ووڈ کا بڑا نام بن کر سامنے آتے لیکن پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے وہ زیادہ عرصہ تک کام نہیں کر سکے فواد خان نے ڈراموں سے اپنا آغاز کیا ڈراما سیریل زندگی گلزار ہے ان کا ناقابل فراموش فن پارا ہے اسی ڈراما نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا اس ڈراما میں سنم سعید نے ان کی ہیرون کا کردار نبایا تھا اس کے علاوہ ڈراما سیریل ہم سفر بھی ایک انتہائی یادگار ڈراما ہے جس میں مائرہ خان کے ساتھ ان کی جوڑی سپریٹ رہی فواد خان لیجنڈ آف مولا جٹ کے ساتھ لولی ووڈ ڈیبیو بھی کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ مرکزی کردار میں نظر آئیں گے فواد خان نے اپنی ادھاکاری سے کروڑوں روپے کمائے ہیں لیکن وقت کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ کپڑوں کا برینڈ چلا رہے ہیں فواد خان سلک بائے فواد خان کے نام سے کپڑوں کا برینڈ چلاتے ہیں جو کہ ان کے لیے ایک منافع بخش ثابت ہوا ہے پاکستان کے نامور سپر سٹار ہمائیو سعید بھی سائیڈ بزنس کرنے والے دکاروں کی فیرست میں شامل ہے ہمائیو سعید نے ٹی وی اور فلم میں برابر شہرت حاصل کی ہے ہمائیو سعید نے ایک سے بڑھ کر ایک کامیاب ڈرامے دیئے حال ہی میں ان کا ڈراما سیریل میرے پاس تمہوں نے شہرت کی بلنگیوں کو چھوا اسے پاکستان کی ڈراما انڈسٹری کی تاریخ کا دوسرا سب سے زیادہ دیکھ جانے والے ڈراما کا احزاز حاصل ہوا ہمائیو سعید میں پنجزاب نہیں جاؤں گی جیسی فلموں سے بھی لوگوں کو متاثر کر چکے ہیں پاکستان کے عوان کی جانب سے ہمائیو سعید کو خصوصی محبت سے نوازا گیا ہے ہمائیو سعید نے ادھکاری سے کروڑوں روپے کمائے ہیں اور ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین ادھکاروں میں ہوتا ہے ہمائیو سعید نے ادھکاری کے ساتھ ساتھ اپنا پرڈکشن ہاؤس بھی کھول رکھا ہے جو کہ ایک قابل منافع کاروبار ہے ہمائیو سعید سکھ سگما کے نام سے اپنا پرڈکشن ہاؤس چلاتے ہیں معروف ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو کی پرڈکشن سکھ سگما کے تحت ہی کی گئی تھی پرڈکشن ہاؤس ایک انتہائی منافع بخش کاروبار ہے ایک ڈراما یا فلم کروڑوں کا منافع دے سکتی ہے جیسے کہ حال ہی میں میرے پاس تم ہو نے ہمائیو سعید کو چار سے پانچ کروڑ کا منافع پہنچایا نمبر تری کئی تجھے بھی تو اس میں رانہ نہیں دیکھتا وہ تو خود نہیں جانتا سٹیپٹ کہ وہ کیا ہے کبھی پننو کبھی ران جا پاکستان کے ملٹی ٹیلینٹڈ اور خوبر ادھکار احسن خان بھی سائیڈ بزنس چلا رہے ہیں احسن خان کا شمار پاکستان کے سر فہرست کے ادھکاروں میں ہوتا ہے احسن خان فلم اور ٹی وی کے ساتھ خوست اور پروڈیوسر بھی ہیں احسن خان نے انیس سو اٹھانوے میں اپنے کریئر کا آغاز کیا انہوں نے فلموں سے ابتدا کی اور بعد میں ٹی وی کا رکھ کیا احسن خان کو اصل پہچان ٹی وی ہی سے ملی ان کے کئی ڈرامے سپریٹ رہے جن میں دن ٹھلے اور ہی آل الفلاق قابلے فہرست ہیں احسن خان نے بھی وقت کے تقاضوں کو مدنز رکھتے ہوئے سائیڈ بزنس شروع کر رکھا ہے وہ لہور کی حد تک فیشن آؤٹلیٹ کے کام سے وابستہ ہیں جو کہ ان کے لیے اچھا ذریعہ روزگار بن چکا ہے نمبر فور فیصل قریشی پاکستان کے مقبول ترین فنکار ہیں فیصل قریشی کا شمار پاکستان کے مہنگے ترین ادکاروں میں ہوتا ہے فیصل قریشی نے انتہائی محنت کے ساتھ اپنا مقام حاصل کیا انہوں نے انیس سو پچاسی میں اپنا کریئر شروع کیا تھا ان کے کئی ٹی وی ڈرامے شہرت کی بلندیوں تک پہنچے جن میں بشر مومن، مریم، میری ذات، ذرہ بینشان، بوٹا فرام، ٹوبا ٹیک سنگ، ادھوری عورت اور بابا جانی سرے فرست ہیں فیصل قریشی کو خلیل و رحمان کمر کے لکھے گئے ڈراما سیریل بوٹا فرام، ٹوبا ٹیک سنگ سے شہرت ملی جو کہ انیس سو نینانوے میں آنئر ہوا تھا اسی ڈراما کی وجہ سے وہ بوٹا کے نام سے مشہور ہوئے تھے اور یہ نام آج بھی ان کے ساتھ جڑا ہے فیصل قریشی انتہائی ٹیلینٹڈ فنکار ہیں وہ ادھاکارے کے ساتھ ساتھ مارننگ شو کی مزبانی بھی کرتے ہیں جسے عمام کی جانب سے بہت پسند کیا جاتا ہے فیصل قریشی بھی اپنا پرڈکشن ہاؤس چلا رہے ہیں جس کے تحت وہ پرائیوٹ پروجیکٹس کی پرڈکشن کرتے ہیں اور اچھے پیسے کما لیتے ہیں ٹی وی اور فلم کے انتہائی مقبول ترین ادھاکار فہد مصطفیٰ بھی سائیڈ بزنس کرنے والے ادھاکاروں کی فرشتے میں شامل ہیں فہد مصطفیٰ کئی حوالوں سے جانے جاتے ہیں وہ فلمی ہیرو بھی ہیں اور کامیاب ترین ڈراما ایکٹر بھی جبکہ ان کے ٹی وی شو جیتو پاکستان نے ریٹنگ کے نئے میار قائم کیے ہیں جیتو پاکستان پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھ جانے والا گیم شو ہے فہد مصطفیٰ کی فلموں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے ریوائیول میں اپنا کردار ادا کیا ہے ان کی کامیاب فلموں میں نامعلوم افراد نامعلوم افراد ٹو اور جوانی پھرنے یعنی ٹو شامل ہیں فہد مصطفیٰ بینگ بینگ کے نام سے اپنا پرڈکشن ہاؤس چلا رہے ہیں جس کے تحت مختلف ڈراموں کی پرڈکشن کی جاتی ہے پاکستان کی خاتون دکھرائیں بھی مردوں سے کسی طور کم نہیں خوبرو موڈل نادیا حسین بھی سائیڈ بزنس سے پیسے کبا رہی ہے نادیا حسین اپنے لمبے قد اور خوبصورتی کے وجہ سے مقبول ہے نادیا حسین نے انیس سال کے عمر میں اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور کئی کامیاب ڈراموں کا حسر ہی ان کے مشہور ڈراموں میں مٹھو اور آیا چھوٹی سی کہانی اور ستم گر سرے فیرست ہیں نادیا حسین شو بیز میں کامیابی کے ساتھ اپنا ایک بیوٹی سالون بھی چلا رہی ہے جو کہ قابل بروسہ اور منافع بخش کاروبار ہے وہ نادیا حسین سالون اینڈ کلیننگ کے نام سے اپنا بیوٹی سالون چلاتی ہے اس کے علاوہ وہ ڈینٹسٹ اور سکن سرجن بھی ہے نمبر سیمن آصف رزا میر پاکستان کے سینئر ترین فنکار ہے انہوں نے انیس سو اسی میں اپنے کریئر کا آغاز کیا آصف رزا میر کئی کامیاب ڈراموں کا حسر ہے جن میں دامن، بدلتے موسم، ساتھی پھلے بوائے اور ڈراما سیریل میرے اپنے اینڈ ہائی یہ شہر قابل فرست ہیں آصف رزا میر نے فنے ادھاکاری کے بعد کاروبار میں بھی کامیابی حاصل کی ہے آصف رزا میر مقبول ترین پرڈکشن کمپنی اے اینڈ بی پرڈکشن کے مالک ہیں اس پرڈکشن کمپنی کے تحت کئی لازوال ڈرامے پرڈیوز کیے گئے نمبر ایڈ پاکستان ڈراما انڈسٹری کی بیوٹی کوئین اتیکہ اڑو بھی شو بیز میں کامیابی کے ساتھ کامیاب کاروبار چلا رہی ہیں اتیکہ اڑو انتہائی ٹیلنٹیڈ فنکارہ ہے وہ ٹی وی اور فلم میں کامیاب ادھاکاری کے علاوہ ہوسٹنگ بھی کر چکی ہیں اتیکہ اڑو کے کامیاب ڈراموں میں ستارہ اور محرن نسا دست خان میرا کیا قصور تھا اور نازو سمیت کئی دیگر ڈرامے شامل ہیں اتیکہ اڑو اپنے کاسمیٹک کے کاروبار سے ببستہ ہے وہ اڑو کاسمیٹک کے نام سے کاسمیٹک برینڈ چلا رہی ہیں جو کہ گزشتہ دس سال سے کامیابی سے منافع بخش کاروبار ثابت ہوا ہے کاسمیٹک کے علاوہ وہ اتیکہ اڑو پرڈکشن کے نام سے اپنا پرڈکشن ہاؤس بھی چلا رہی ہیں اس طرح وہ ملٹیپل کاموں سے اپنا روزگار کمار رہی ہیں پاکستان کے مشہور رائٹر، ڈریکٹر، ایکٹر اور پرڈیوسر یاسر نواز بھی سائیڈ بزنس چلا رہے ہیں یاسر نواز مشہور ادھاکارہ اور ہوسٹ نیدہ یاسر کے خامد ہیں یاسر حسین بھی ملٹیپل کاروبار سے وابستہ ہیں انہوں نے حال ہی میں کراچی میں دی فوریسٹ کے نام سے ریسٹورنٹ کھولا ہے جس کی افتتائی تقریب میں نامور فنکاروں نے شرکت کی ان فنکاروں میں ریمہ، ہمائیو سید، صاحبہ، اجنان صدیقی، اکرارالحسن، ریمبو اور دیگر ادھاکار شامل تھے یاسر حسین اس کے علاوہ اپنا پرڈکشن ہاؤس بھی چلا رہی ہیں جس کے تیت کچھ فلمیں بھی پروڈیوس کی گئی ہیں جن میں رونگ نمبر سرے فیرست ہے نمبر ٹین معروف فنکار اسمان پیرزادہ اور ان کی بیوی سمینہ پیرزادہ بھی شو بیز میں کامیابی کے بعد ملٹیپل کاروبار چلا رہی ہیں دونوں پاکستان کے سینئر ترین فنکار ہیں پاکستان کے ڈراموں میں دونوں نے سینکڑو کردار نبھائے ہیں دونوں میاں بیوی مل کر رفی پیر تھیٹر گروپ چلا رہے ہیں اس کے علاوہ وہ لہور کے مشہور کیفے پیرو کیفے کے بھی مالک ہیں اس کے علاوہ سمینہ پیرزادہ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہے جس کی کمائی لاکھوں میں ہے نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکیں نظرین اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو سوالے سے ہمیں ضرور آدھا کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبیل رشید سبسکرائب کریں